نادرین حکومت نے چالیس کروڑ ڈالر کے لیے حج پر پبندی لگا دی گئے وفاقی حکومت نے زرے مبادلہ بچانے کے لیے یعنی ڈالر بچانے کے لیے حج پر کوٹا کی پبندی لگا دی ہے تاہم حکومت کے اس اکنام سے چالیس کروڑ ڈالر بچ جائیں گے یعنی پاکستان کے اندر کھربوں ڈالر آپ کھا گئے کھربوں ڈالر کرپشن میں چلے گے لیکن حج پر جانے والوں سے آپ چالیس کروڑ ڈالر بچا کر پاکستان کی معیشت میں کیا کردار ادا کریں گے بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنے رشتے داروں یا دوستوں کو زرے مبادلہ کی شکل میں ادائیگی کر کے کوٹا کے ذریعے حج پر بیت سکیں گے یہ حکومت کا فیصلہ ہے یہ فیصلہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور کے درمیان ہونے والی ملاقات میں کیا گیا تھا یعنی اب اسے کبینہ کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا جہاں سے حج کے اخراجات سمیت اس فیصلے کی منظوری لی جائے گی دیکھیں ملک پاکستان کا نام اور ملک پاکستان کا قیام ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس سال حج اخراجات قریباً بارہ لاکھ سے تیرہ لاکھ روپے رہنے کی توقع ہے جو پچھلے سال کے مقابلے میں قریباً پانچ لاکھ روپے زیادہ ہیں یعنی ایک عام انسان ایک میڈل کلاس بندہ جس نے اپنی پوری زندگی پیسہ جمع کیا اور حج کرنے کی سوچی آج اس کی پہنچ سے حج باہر کر دیا یہ کفار یہ کفاروں جیسے اقدام ذرہ مبادلہ کی قلت کی وجہ سے آدھے حجی اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے بیجے جانے والی رکوم جبکہ آدھے پاکستانی روپے کی شکل میں ادائیگی کر کے حج پر جا سکیں گے لیکن حکومت کو آپ نے تیرہ ناکھ روپے دیکھ جانا ہے سعودی عرب نے اس سال کے لیے پاکستان کو ایک لاکھ اناسی ہزار دو سو دس آزمین حج کا کوٹا دیا ہے لیکن حکومت پاکستان ذرہ مبادلہ کی قلت کے سبب اپنے آزمین حج کو ذرہ مبادلہ فراہم نہیں کر سکتی حکومت کا کہنا ہے بھئی ہم آپ کو حج پر نہیں بیٹھ سکتے ہمارے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں لیکن جو چھپن کروڑ روپے آپ نے غیر ملکی دوروں کے اوپر لگائے جو چھپن کروڑ روپے آپ نے جہازوں کی سیر کرنے پر لگائے جو چھپن کروڑ روپے آپ نے ترکیہ آپ نے سعودیہ آپ نے قطر کے دوروں پر لگائے کیا وہ چھپن کروڑ روپے میں سے اگر چالیس کروڑ روپے آپ پاکستان کے حاجیوں کے لیے سرف کر دیتے تو کیا اس سے پاکستان کے محشت نیچے آتی تھی حکومت کے اس فیصلے کے بعد بھی آزمین حج کی ضروریات کوری کرنے کے لیے حکومت کو دو سو چراسی ملین ڈالرز کی فوری ضرورت ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بتایا ہے کہ حج ایک مقدس فریض ہے لیکن اللہ کے اس رحمت کے حصول کی کوشش میں سب کو مل کر حصہ ڈالنا چاہیے انہوں نے آزمین حج کو اپنی وزارت کے طرف سے ہر ممکن تعاون کا یقین دلائے کہ ہم آپ کو حج کرنے کی پوری سہولیات میسر کریں گے حالانکہ یہ وہی اس حاق ڈار ہے جس نے قریباً آج سے دو ماہ پہلے لندن یا تین ماہ پہلے لندن میں بیٹھ کے کہا تھا میں پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کر دوں گا ہم آئی ایمف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کروں گا لیکن آج وہی اس حاق ڈار ہے جس نے ایک سو ستر ارب روپے کا منی بجٹ آئی ایمف کے نیچے جھکتے ہوئے پاکستانی عوام کو تحفے میں دی جائے تو حج غریب کی پہن سے باہر نکل چکا ہے حج غریب کی پہن سے باہر کر دیا انفلیشن قریباً پچیس پرسنٹ یا پچاس پرسنٹ کے درمیان سے اوپر جا چکا ہے صرف ڈالر بیچنے کے لیے اور ڈالر بچانے کے لیے کام کیے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں پاکستانیوں کے لیے حج بھی بند کر دیا جائے جس طرح کے لوگ مسلط ہیں پاکستان کی حکومت کے اوپر ناظرین اگر آپ ان تمام باتوں سے اتفاق کرتے ہیں کومنٹ سیکسے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان اینڈ ورل ٹی وی کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ